بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کو گرانے کے لیے عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس کروڑ عوام جو اس وقت عمران خان کے علاوہ کچھ اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے اب خیبر پختون خان نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے اب الیکشن مہم کے حوالے سے پنجاب جو ہے وہ تبلے جنگ بجا چکا ہے اہم ترین ڈیٹیلز ہیں اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں فیصلہ باد میں کیا ہوا ہے وہاں سے ڈیویلپمنٹ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور اوورال پنجاب کے حوالے سے اب آگے کا لائے عمل کیا ہے اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ انسائٹ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے جبکہ نواز شریف نامنظور کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہے وہ چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار ہے نا لیکن گیم نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہونی ہے اور اب یوں لگ رہا ہے مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید کچھ عرصہ لگے گا لیکن اب بڑی خبریں دینے والے جو ہے ان کی خبر نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پورا کا پورا سسٹم ہلا دیا ہے اور بڑی ایکسکلوزف ڈیٹیلز ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کے نام پر بھی کانٹا لگ گیا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر مریم نواز کی جو ویڈیوز ہیں کیونکہ وہ آوڈیوز اور ویڈیوز پر بہت فخر کرتی ہیں آوڈیو ویڈیو کوین بھی انہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ مہر پاس لوگ کی آوڈیوز بھی ہیں ویڈیوز بھی ہیں تو جب کوئی بندہ خود کہے تو پھر آبسلی وہ بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوتا ہے تو مریم نواز کی جو آوڈیوز ہیں ان کا جو پول ہے وہ بھی مکمل طور پر کھل گیا ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے لئے بھی مشکلات جو ہیں وہ اب بہت زیادہ ہونے جا رہی ہیں لیکن اس سب میں نواز شریف صاحب کے لئے جو خبر ہے کہ ان کے نام پہ کاٹا لگ گیا ہے اس خبر کو میں آپ کے ساتھ سامنے رکھوں گا جوڑ کے اسلام آدھائی کورٹ کی آج کی ڈیولپمنٹ سے وہ اسلام آدھائی کورٹ جہاں سے نواز شریف صاحب کو ہمیشہ انے وار ریلیفی ریلیف ملتا تھا لیکن آج ایسا معاملہ نہیں تھا آج صورتحال یکثر مختلف تھی تو نواز شریف صاحب کے لئے وہ بھی ایک دھچکہ ہے یہ ساری کی ساری خبریں کافی زیادہ اپ ڈیٹس ہیں آپ کے سامنے رکھنی ہے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کے لائکز کومنٹس اور شیئرز ہمارے لیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع بھی دے دیں سب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھ دیتے ہیں جو چیئرمن پی ٹی آئے ہیں بریسٹر گوہر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور ان کی سٹیٹمنٹ اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ بریسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے کے یہ واضح کر دیا ہے جو خبر ہم نے بھی آپ کے سامنے رکھی کہ کوئی مائنس نہیں ہو رہا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہو رہا بلکہ پالیسی کا جو تسلسل ہے ایک سو اسی مقدمات بنے ہیں اس حوالے سے تیاری کی ہے کہ آئندہ ہفتے تک سب واضح ہو جائے عدلیہ بھی مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے امید ہے کہ عدلیہ ہمیں بھی ریلیف دے گی اور میں نے پی ٹی آئے کو جوائن کیا میرا تعلق پی ٹی آئے سے ہے میں اسی کے ساتھ رہوں گا سابق وزیراعظم نے مثال قائم کی کہ برکر کو پارٹی دی یہاں کوئی بتیجے اور داماد کو پارٹی نہیں دیتا عدلیہ پر اعتماد ہے آخری مرحلے پر کوئی کوشش کی گئی تو عدلیہ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دے گی اور بلہ ہمارا ہی ہوگا انہوں نے امید کا اظہار کیا لیکن اب چلیں امیدیں بہت مرتبہ آپ کو دکھ بھی دیتی ہیں درد بھی دیتی ہیں لیکن چلیں ایسے ہیں تو ایسی سے دوسری جانب فیصلہ بعد انتظامیہ نے پی ٹی آئے کو ورکرز کنونشن کی اجازت دینے سے معذرت کر لی ہے یعنی ایک چیز اس بات سے کلیر ہو گئی ہے کہ انتظامیہ نے تو اجازت نہیں دینی پیشابر آئے کوٹ نے آج چیپ الیکشن کمیشنر کو طلب کیا ہوا تھا ماں پہ ان کے ڈی جی لاو پیش ہوئے الیکشن کمیشن کے اور سوال ہوا ہے کہ بھئی پی ٹی آئے کے لیے آپ کے لیے یہ مشکلات ہیں اور اب وزاری بات ہے بیروکریسی کے پاس بھی آپشنز کم ہو گئے ہیں کل آپ نے دیکھا کہ پیشابر میں ہرڈلز نہیں ڈالے گئے جو پاکستان طریقہ انصاف کا ورکرز کنونشن تھا اور ایک کنونشن اندر ہو رہا تھا جہاں پہ شیر افضل مروت تھے اور اتنی عوام تھی کہ ایک کنونشن اس ہال سے باہر ہو رہا تھا اب پنجاب کے اندر بھی ہلچل شروع ہو چکی ہے اور ہلکی ہلچل محسوس ہو رہی ہے بڑے توفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے فیصلہ باد انتظامیہ نے اسی لیے پی ٹی آئے کو وہ ورکرز کنونشن کی اجازت دینے سے معذرت کر لیا یعنی اجازت مانگی گئی ہے اس وقت تیاریاں اندر کھاتے چل رہی ہیں اور شیر افضل مروت نے بھی خطاب کہا ہے کہ خان نے کہا ہے کہ خیبر پختون خانے وفاداری نبھائی ہے یعنی عمران خند صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پختون خانے مجھ سے وفا کر دی لیکن پاکستان کی آزادی کی آخری جنگ جو ہے وہ پنجاب میں لڑی جائے گی اور ہم آ رہے ہیں ہم لڑنے یا جھگڑنے نہیں آ رہے پی ٹی آئی کا بیانیاں لے کر آ رہے ہیں اگر آپ ہمیں روکیں گے تو ہم رکنے والے نہیں اڈیالا جیل کا قیدی کل مجھے کہہ رہا تھا کہ خیبر پختون خانے کے لوگوں کو میرے دو الفاظ پہنچانے ہیں کہ اگر میں باہر آیا تو سب سے پہلے پختون خانے آ کر لوگوں کی عظمت کو سلام کروں گا سنو پنجاب والو بے بائیس تاریخ تاریخ کو وزیر آباد آ رہا ہوں تئیس تاریخ کو کارا چوبیس کو جھنگ اگر ہم پر گولی چلائی گئی تو اچھا نہیں ہوگا یعنی آپ ادھر سے ہی امدازہ لگا لیں کہ اس وقت جذبہ جو ہے وہ لوگوں کا بڑھایا جا رہا ہے اور پنجاب کے اندر بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حلچل ہو رہی ہے اور بہت جلد آپ کو یہ حلچل عوامی رد عمل کے طور پر کہ پیسفل طریقے سے میں بار بار بتاؤں کہ پیسفل جو ہے وہ ہونا پیسفل طریقے سے ہی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اس وقت سیچویشن جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اب ذرا آپ کے سامنے وہ خبر رکھتے ہیں جو نواز شریف صاحب کے لئے اچھی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب تو اپنی طرف سے چوتھی مرتبہ پاکستان کے وزیراعظم بننے کے لئے مکمل طور پر تیار ہیں اور پورے کا پورا منڈٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب مانگ رہے تھے لیکن حقیقت اس کے برقس ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ ساری کے سارے ملک کی ایک ایک سیاسی جماعت ایک ایک آزاد امیدوار جسے بھی کٹھا کر لیں شاید پھر بھی آپ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ ہوں لیکن اس وقت ایک ایسا نظام لانا چاہ لائے جائے گا جس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ کا جو پرسپشن ہے وہ آپ کو بہت زیادہ مل سکتا ہے کہ جو نیکس گورنمنٹ فارم کی جائے اس سے اٹ لیسٹ پلان یہی ہے سکرپٹ یہی ہے اب نواز شیف صاحب تو اپنی طرف سے چوتھی مرتبہ وزیر آزم بننے کے لئے تیار ہیں دو سال وہ وزیر آزم رہیں گے پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو تین سال کے لئے وزیر آزم بنا دیں گے بڑا فول پروف پلان ہے لیکن نواز شیف صاحب کے ساتھ ہونا ہاتھ ہے اور اس حوالے سے اب کامران خان صاحب جو آپ کو پتہ ہے کہ واقف حال ہیں طاقتور حلقوں کے بھی اور باقی بھی تو اس سب کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑی خبر دے دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تجربہ کار سینئر تجزیہ کار قلیدی قانوندان چوٹی کے سیاستدان اس بات پر متفق ہے اور انہوں نے ایک بیسیکلی ویڈیو کلپس شیئر کی ہیں پاکستان کے قانوندانوں کے تجزیہ کاروں کے چوٹی کے سیاستدانوں کے کہ سب اس ایک بات پر متفق ہیں کہ بہت مشکل ہے نواز شریف چوتھی بار وزیر آزم بن جائیں نون لیگ کو نواز شریف کے علاوہ کوئی اور وزارت عظمہ کا امیدوار ڈھوننا ہوگا اس دوران شہباز شریف گھات لگا کر بیٹھے ہیں موقع ملے تو نواز شریف پیچھے اٹھنے پر مجبور ہوں اور شہباز شریف پرانے تعلقات کی بنیاد پر اقتدار سنبھال لیں شہباز شریف میں اچھی بات یہ ہے کہ وہ جنرل آسم منیر کے ساتھ اس آئی ایف سی سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے خالق ہے اور وہی اس آئی ایف سی کے تسلسل کے ٹھوس زامن ہوں کے اب یہ جو بات اینڈ پہ کر دی ہے نا کامران خان صاحب نے کہ اس آئی ایف سی جو کہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ اف ویو سے دیکھا جائے کہ صرف شہباز شریف ہی وہ وزیر آزم ہوں گے جو ایس آئی ایف سی کی ترقی کے اور اس کے تسلسل کے کانٹینیوٹی کے زامن ہوں گے اور اس سب کی اندر شہباز شریف صاحب کے پاس already prior experience کس چیز کا ہے ایک mix اچار لے کے چلنے کا کہ ساری سیاسی جماعتیں سب چلیں سب کریں اور اس طرح کی چیزیں تو بلا شبہ نواز شریف صاحب کے لئے تو یہ کسی دھچکے سے میں سمائیتا ہوں کام نہیں ہے اور نواز شریف صاحب کو تو اب راتوں کی نید بھی کوئی نہیں آنی اور اسی کے ساتھ اب ذرا آج اسلام عدائی کوٹ میں بھی نواز شریف صاحب کو تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا تھوڑا سا ٹیزر دیا گیا پہلے تو نواز شریف صاحب کی سہولت کاریوں پر سہولت کاری اتنی آسانی سے چل رہی تھی کہ جج بھی تیار بیٹھے ہیں جی نیب بھی تیار بیٹھے ہیں سب کچھ لیکن آج کچھ different ہوئے something different اسلام عدائی کوٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف الازیزیہ ریفرنس پر اپیل میرٹ پر سننے کا فیصلہ کیا ہے اسلام عدائی کوٹ میں الازیزیہ سٹیلویل ریفرنس اور نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سمات جسٹس آمیر فاروق نے کی اور ساتھ جسٹس میانگل حسن آرنج زیب بھی ہے الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کی نیب اپیل پر بھی سمات اسلام عدائی کوٹ میں ہو رہی ہے نواز شریف کے وکیل عمجد پرویز اور نیب پروسیکیوٹر بھی عدالت میں پیش ہوئے نواز شریف کے وکیل عمجد پرویز نے کہا کہ نیب نے سپریم کورٹ کے احکامات پر ریفرنس دائر کیے جن میں ایک جیسا الزام تھا فلیکشپ ریفرنس میں اعتصاب عدالت میں نواز شریف کو بری کر دیا تھا لیکن ایک ہی الزام پر الگ الگ ریفرنس دائر ہوئے ہم نے درخواست دی تھی کہ ایک الزام پر صرف ایک ہی ریفرنس دائر ہونا چاہیے عدالت نے اس وقت کہا تھا ٹرائل الگ الگ ہو رہا ہے مگر فیصلہ ایک ساتھ سنایا جائے گا عمجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ عدالت کو دیکھنا ہے کہ پروسیکیوشن نے اس کیس میں آئید الزام کو ثابت کیا یا نہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اس کیس میں الزام کیا تھا ساری باتیں کٹنگ دم شوٹ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ میریج پر بحث کر رہے ہیں ان کی کچھ متفرک درخواستیں بھی ہیں یا تو یہ وہ اپنی درخواستیں واپس پھیلیں جس پر عمجد پرویز نے کہا کہ جی جج کی ویڈیو سے متعلق ہماری درخواستیں ہیں نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس سے متعلق مریم نواز نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور معاملہ سپریم کورٹ گیا تھا اسلام ادائی کورٹ نے اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مریج پر سننے کا فیصلہ کرتے ہوئے جو نیب کی استعدائے وہ مسترد کی اور کیس دوبارہ سمات کے لیے اعتصاب عدالت بجوانے کی نیب کی استعدائے جو ہے وہ مسترد کر دی تو یہ ایک بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹ کے طور پر ناظرین اکرام چیز سامنے آئی ہے یہ اپڈیٹ سامنے آئی ہے لیکن وہیں دوسری جانب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے انہیں آج ایک بہت بڑی رسوائی کا سامنہ کرنا پڑا ہے جج ارشد ملک کی عزت کو تار تار کیا گیا دنیا سے کوچ کرنے کے بعد بھی ان کی عزت اچھالنے والوں سے جب عدالت نے آج ویڈیو ثبوت مانگا تو انہوں نے ویڈیو ثبوت پیش کرنے سے معذرت کر لی یہ آوڈیوز اور ویڈیوز والی بات ہو رہی ہے شریف خاندان نے پریس کانفلز کی ویڈیو پر جج ارشد ملک کو گندہ کیا گیا اس حوالے سے اسلام ودائی کورٹ میں ایک درخواست تھی وہ متفرنگ درخواست آج نواز شریف صاحب نے آتھ کھڑے کر دیا سرنڈر کر دیا آج جب سبوت دینے اور ویڈیو ثابت کرنے کی باری آئی تو درخواست واپس لے کر آل شریف جو ہے وہ پتلی گلی سے نکل گئی جج ویڈیو سکینڈل جو ہے وہ آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے دلچسٹ صورتحال یہ ہے کہ اسی ویڈیو سکینڈل نواز شریف نے اس درخواست کی پیروی نہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ جج ارشد ملک فوت ہو چکے ہیں سپریم کورٹ اسلام ودائی کورٹ کو کہا تھا کہ آپ نے دیکھنا ہے آج اسلام ودائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ نواز شریف درخواست کی پیروی نہیں کر رہے اس لیے ہم بھی اسے چھوڑ رہے ہیں اپیل کا میرٹ پر فیصلہ کریں گے یوں جج ویڈیو سکینڈل بغیر تیہ ہوئے ختم ہو گیا اور اب ظاہری بات ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر ختم آج جج صاحب نے تھوڑا سا ڈانٹا بھی کہ آپ اتنے زیادہ بندے کیوں لے کہ آ جاتے ہیں عدالت کے اندر نواز شریف صاحب کے جو لائر ہیں انہیں بھی کہا کہ یہ کیا آپ نے یہاں پر رش لگایا ہوتا ہے لیکن بدلے بدلے سے سرکار نظر آتے ہیں لیکن جج جو اسلام ودائی کورٹ کی چیف جسٹس اور جسٹس آمر فاروق صاحب وہ اکیلے فیصلہ سن لیتے یا یہ کیس سن رہے ہوتے تو شاید یہ معاملات نہ ہوتے لیکن جو کامران خان صاحب نے بات کی میں واپس اس پہ آتا ہوں کامران خان صاحب نے جو اس کے لیے دلیل دے دی ہے کہ نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیا جائے گا اہن موقع پہ نواز شریف صاحب کے لیے ایسی قانونی قدغن ہوگی کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم نہیں بن پائیں گے مریم is not ready yet اتنا بڑا اس موقع پہ طاقتور جو ہیں وہ کسی بھی صورت مریم کو وزیراعظم نہیں بنے دیتا ہے یہ آپ سمجھ جائیں کیونکہ اکنومک ریوائبل اکنومک آپ کہہ لیں کہ جو ساری چیزیں کچھ منصوبے ہیں ان کی روشنی میں میں یہ بات کر رہا ہوں تو ایسی ایف سی کے خالق تو ہیں شہباز شریف صاحب along with جنرل آسف منیر صاحب اور کامران خان صاحب کا یہ موقع ہے کہ he would be very comfortable working with شہباز شریف اور only شہباز شریف can ensure for the continuity of SIFC initiatives تو یہ وہ نکتہ ہے جس کے اوپر پورے کا پورا کھیل بدلا ہے اور آل شریف کے اندر ابھی بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نوازشی صاحب کو بھی کہا تو گیا انوکھا لادلہ ہے لادلہ بوٹ پالش بھی کر رہا ہے لادلہ ہر کسی قسم کے کام کر رہا ہے لیکن الٹیمیٹلی کہیں لادلے کو اینڈ ٹائم پہ منزل پہ پہنچ کے لادلے سے سب کچھ کروا کے اینڈ پہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میاں صاحب کو کاجہ سائٹتے ہو جاؤ کھڑے لائیں آپ قائد ہی رہیں تاہیات قائد تو یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں اپنا بہت کیا لکھیں اللہ نگمان پاکستان